اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر عمران خان صاحب کو بڑی تشریح حسن کے حوالے سے علی گورد خان مہر کے ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور گورنر صاحب نے خانگڑ کا ایک وزٹ بھی کیا ہے اور سندھ حکومت پریشان ہے بوران میں ہے کس طرح اپنی قیادت کو بچائے اور اپنی گورنمنٹ کو بچائے اور بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے تحریک انصاف حکومت کو گرانے میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر آج بھی نہیں لگے گا کوئی ہم ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں کریں گے تو پھر گورنمنٹ کیسے گرے گی نو کانفیڈنس موشن جب تک سب سیاسی جماعتیں چاہیں گی وہ بھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اور سی ایم سندھ بوران میں ہے بڑی مشکل میں ہے بڑی مشکل سیاسی صورتحال کے اندر ہیں کیونکہ ان کا نام آیا ہے سہولتکار جب سے وزیر خزانہ تھے عمران خان کے عمامی اقتدار جو ہوتا ہے وہ ووڈ سے ہوتا ہے پیپلس پارٹی کہہ رہے ہیں کہ وہ ووڈ سے نہیں آئے ان کو لائیا گیا ہے ہم مقابلہ کریں گے سخت مقابلہ عزرداری صاحب نے کہا ہے بلاول بھٹو عزرداری صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو بڑی ایک افراد تفری ہوگی خرشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک ٹکرا ہو دونوں سیاسی جماعتوں کا سیاسی بہران بھی ہے سندھ اور اس ملک کے اندر کیا ضرورت پڑی لگا جاتا ہے یہ نظر آتا ہے کہ یہ پلان تھا آپ کا جیسے جی آئی تھی جیسے ای سی ایل میں نام جیسے یاسف زرداری اور ان کے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں ایک موو شروع ہو جاتی ہے سندھ گورنمنٹ گرانے کے لیے پڑا پلان تھا پلان یہ نہیں تھا مگر یہ ہے کہ جب آپ کے جو سندھ کی حکومت ہے اور جب اس کے بارے میں دیکھیں نا جب اتنی زیادہ کرپ پریکٹسز ہوں گی اور اس قدر برے حالات پہ آپ حکومت کو لے آئیں گے بالکل نیچے کے لیبل پہ تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کے بارے جب ایک دھڑے کے بارے میں معلومات ہو رہی ہے جب امران کان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی بھی ہوئی تو زرداری صاحب کیسے چھوٹ سکتے تھے اور پھر منی لانڈرنگ میں وہ انوالڈ ہیں اب وہ ساری چیزیں اگر کہ منی لانڈرنگ میں وہ انوالڈ ہیں ملک کا پیسہ مختلف طریقوں سے کبھی کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کبھی کسی موڈل کے ہاتھ کبھی کسی اور کے ہاتھ اور سہولت کاروں میں حتیٰ کہ چیف منسٹر بھی شامل تھے تو یہ کوئی کہانی امران خان کی بیدا کردہ نہیں ہے یہ تو ایک انویسٹگیشن ہوئی ہے جس کے اگنسٹ یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں اور جب یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں اور جب آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر کے لیول پہ لوگ ہیں وہ اتنے دیپ ڈاؤن کرپشن میں انوالڈ ہیں اور ہماری گورنمنٹ کا صرف ایک وعدہ تھا ہماری پارٹی کا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور اگر کرپشن ہے تو اس کو چیک کیا جائے گا اور یہ جو ہے نا کہ جو لوگ حکومت میں رہ چکے ہیں انہوں نے کس طرح سے اتنا پیسہ بنایا اتنا زیادہ کہ پوری دنیا کے ہر ملک میں ان کے پرپرٹیز ہیں پوری دنیا یہ کہاں سے آیا پیسہ اور اب جب انویسٹگیشن ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیا جائے آپ کے لوگوں کا بھی تو پیسہ ہے جانگر خنیا ترین صاحب کا ان کی بھی تو پرپرٹیز بہا رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب کی بھی تو پرپرٹیز بہا رہے ہیں انہوں نے کسی کی حکومتوں سے پیسے لے کر یہ تو انکواریز پہ ایسی ایل میں استیفہ مانگنا چاہیے انکواریز تو آپ کے لوگوں کے اوپر بھی چل رہی ہیں باکر آپ جو کہ حکومت میں رہ چکے ہیں آپ صدرے پاکستان رہ چکے ہیں آپ ایک بڑی پارٹی کے ٹاپ لیڈر ہیں اور اس کے باوجود آپ آپ کا تو پھر زیادہ بنتا ہے نا سوال کا جب آپ ویسے تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کی پراپرٹیز ہوں گی ملک سے باہر مگر پہلا سوال اس پہ اٹھتا ہے جو حکومت میں ہے جو اوپر کے لیبل کا بندہ ہے اس پہ سوال اٹھے گا جانگیر ترین بھی حکومت میں رہے جانگیر ترین اور آصف علی زرداری محمود خان بھی ہے حکومت میں پہلے رہے جو سی ایم نواز شریف کا ایک لیبل نہیں ہے نواز شریف کے اوپر اگر ریلگیشنز لگتے ہیں چھوٹی بڑی چوری تو چوری کیس تو کیس چھوٹا بڑا چوری جب آپ پوم کا پیسہ نگلتے ہیں اور اس کو دوسرے ملکوں میں پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو علائکار بناتے ہیں اہم لوگوں کو جو آپ کے پارٹی کے ہوتے ہیں اس کے بعد تو آپ کے اوپر بنتا ہے نا ایک سوال ہے اس کا جواب دیں بس کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا جمہوری حکومت کو گرانا جس طرح حلیم جس طرح خرم شیر زمان حکومت کو گرانا چاہتے ہیں چھوٹکارا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں گرانا چاہتے ہیں مینڈیٹ ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے دیکھیں پاکستان داری کے انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے اور الحمدللہ ہم کامنٹ میں ہیں جن کے اندر تو نہیں ہے نا وفاق کا ہے وفاق میں ہیں مگر جس دن سے اوٹھ لیا ہے اس دن ہی جو بلاول زرداری ہیں انہوں نے پہلے دن ہی سپیچ کا کہ he's a selected prime minister اور وہ آج بھی صرف یہی لفظ استعمال کرتے ہیں selected prime minister اس کے بعد بھی اور جتے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کی select اور elect میں فرق ہوتا ہے select کا مطلب ہے chosen somewhere آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کل بھی وہ کہہ رہے تھے لیکن حکومت تو نہیں گرا رہے ہیں نا وہ پہلے دیکھئے جو پہلے دن میں مجھے یاد ہے کہ جب election ہم جیتے اور election جیت کے سڑکوں پہ لوگ یعنی عوام جو تھے وہ جوبیلیٹ کر رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے جیتنے کی اور یہاں پر مسلسل انہوں نے اسی وقت سے شروع کر دیا کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر ہم قانون بننے نہیں دیں ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں مطلب انہوں نے وہاں تو بیٹھ گئے ہیں اپنی جانے بچانے کے لیے اب ان کی جانے بچتی بھی ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ ہمارے اوپر ہی آگیا فاسی کا پھندہ گلے پہ لٹا گیا ہے تو اس قسم کے آپ نہیں بچیں گے سادیا جاویز صاحب آپ کی قیادت نہیں بچے گی جھیلوں میں جائے گی حساب دے گی لوٹا ہوا پیسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو پہلی بات یہ کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنی جی آئیٹیاں پہلے بھی بنیں یہ ایٹی ایٹ سے زیادہ مشکل مقدمات نہیں ہیں آصف علی زرداری صاحب پہ ایٹی ایٹ میں قتل کا مقدمہ جب بی بی کا پہلا اختدار ختم ہوا تھا قتل کا مقدمہ ڈرکس کا مقدمہ آئی آر وائے گولڈ کیس کا مقدمہ میرا خالصے وہ بم باننے والا مقدمہ یہ وہ بہت سنگین مقدمات ہیں میں نے وہ جی آئیٹی پڑھی ہے پی ٹی آئی والے باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ان سے باتیں گرا لو لیکن انہوں نے کسی نے جی آئیٹی پڑھی نہیں میں نے جی آئیٹی پڑھی ہے جی آئیٹی مفروضوں پہ ہے اور جیسے یہ باقی جی آئیٹی جی آئیٹیز بنی ہے نا امتیاز آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہیں کتنی جی آئیٹیز بنی وہ کہاں ہیں جی آئیٹیز جب وہ کوٹ میں جاتی ہیں جب ان کو پروف کرنے کی باری آتی ہے ڈاکٹر آسیم حسین بھی تو سہولتکار تھے دہشتگردوں کے لیکن ایک جی آئیٹی بڑی خطرناک بنی آپ کو پتا ہے وہ کس کی جی آئیٹی دی وہ نواز شریف بھی جی آئیٹی جس کی وجہ سے آج وہ جی آئیٹی پہ ان کو سزا نہیں ہوئی لیکن فائنڈنگز تو کی نا چیزیں تو سامنے آئیں ایک سورس تو ہوئی نا آپ کہنے یہ جی آئیٹی کے اوپر کچھ بھی نہیں آٹھیک ہے لیکن یہ ایک جی آئیٹی جی آئیٹی پہ سزا نہیں ہوئی در کس کا ہے خوف کیا ہے کسی چیز کا در نہیں ہے کسی چیز کا خوف سیاسی کیشو کیوں بنا رہی ہے نہیں نہیں عدالتی میتان میں آئیں کانونی جنگ لڑیں ہم عدالتوں میں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے چاہے انصاف ہو چاہے نہ ہو ہمارے ساتھ تو انصاف کمی ہوا ہے ان عدالتوں سے ازغر خان کیس کے لیے جو آج کے موجودہ سیلیکٹ پرائم منسٹر ہے وہ پہلے کہتے تھے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اب انہی کے انڈر ہے نا انٹیریر منسٹری کے انڈر ہے نا اس نے کوٹ میں لکھ کے بھیجوا دیا ہے کہ جی کیس ختم کر دینا چاہیے بند کرنا چاہیے ان کے انڈر ہے نا تو ان کے انڈر تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا تو بات یہ کہ ہم تو کبھی نہیں ڈریں ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے پہلے بھی کیا ہے آئندہ بھی کریں گے جہاں تک آپ جو جو پی ٹی آئے کے تماش بین میں کہتی ہوں کیونکہ ٹی وی چینلز پہ آ جاتے ہیں شور مچاتے ہیں گورنر صاحب اکیس گاڑیوں کے پروٹوکول میں شکار کھیلنے گئے تھے خانگر کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی ہوئی تھی سیاسی گفتگو بات ہوئی ہے امران خان صاحب کیا لیے امران خان صاحب اچھا اچھا سنیں میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ کے میڈیا پر ریپورٹ میں آپ کا میڈیا تو وہ ریپورٹ کر رہا ہے جو پی ٹی آئے کی فیڈ ہوئی ہے انہوں نے امران خان کو دعوت دی خانگر کی امران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آئیں اسلامباد مجھ سے ملیں آپ سے صدر صاحب ملنے آئیں گے یہ کہا ہے انہوں نے علی گوہر مہر خان کو اسیملی میں جو ملاقات ہوئی جی ڈی ہے نہیں دیکھیں وہ کوئی بات نہیں آپوزیشن ملاقاتیں کرتا ہے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے یہ خورم شیر زمان وہی ہے نا جو سپریم کورٹ جا رہا تھا کہ کراچی میں بڑا انکروجمنٹ ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب جزن سپریم کورٹ میں انکروجمنٹ کی کراچی میں ہیرنگ لگی خورم شیر زمان گھر میں سو رہا تھا تو یہ خورم شیر زمان علیم عادل شیخ آپ روڈوں پہ آئیں گے اہت اجاز کریں گے اگر ضرورت پڑے گی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں چیخیں کیوں رہیں ہم تو نہیں چیخ رہے زیادہ تو ٹی وی پہ پی ٹی آئی کے منسٹرز چیختے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پریس کانسنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نہیں چیخ رہے چیخیں ادھر سے نکل رہی ہیں دیکھیں نا آج گیس کا پورے پاکستان میں بہران ہے سی این جی پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے ابھی میں نہیں کہہ رہی ہے بجلی تین دفعہ اس حکومت نے آنے کے بعد مہنگی کی ہے گریس پرائز انہوں نے مہنگی کی ہے نیو یئر کا توفہ آ رہا ہے ایک سو پچپن ارب کے نئے ٹیکسز آ رہے ہیں مجھ پہ اور آپ پہ تو یہ تو اپنی اپنی ناکام زرداری سا مختلف ڈسٹرکس کے اندر جا رہے ہیں عمام کے لیے جا رہے ہیں اپنے کیسز کی وجہ سے جا رہے ہیں اپنی گریفتاری کے ڈر سے جا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں گریفتار ہوں تو آپ روڈوں پہ نکلیں نہیں نہیں وہ تو یہ کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں گریفتار ہوں آپ روڈوں پہ نکلیں میری بات سونے آپ کو کوئی دعوت دے اب اگر پرائیم منسٹر کو ابھی دعوت دے رہے ہیں اس کو میری بات سونے پرائیم منسٹر کو کوئی ایم این اے دعوت نہیں دے رہا تو میرا قصور تو نہیں ہے پہلے دعوت نہیں دے رہے تھے پہلے ایکٹیو نہیں ہو رہے تھے پہلے سرگرم نہیں ہو رہے تھے ابھی کیوں ہو رہے ہیں الیکشن بھی نہیں ہے ٹائم بھی نہیں ہے سیاسی موسم بھی نہیں ہے جلسے جلوس کی کیوں سیاسی موسم نہیں ہے اب سیاست دان کے لیے تو ہر وقت سیاسی موسم ہے لیکن جلسے جلوس کیلئے ہیں نہیں نہیں جلسے جلوس دھمکیاں دینوں کی نہیں ہے جلسے جلوس اور اس کے لیے نہیں کیا عوام نکلے گی سندھ نکلے گی آسف زرداری کے لیے بلکل نکلے گی کیوں نہیں نکلے گی نواز شریف کے لیے نہیں نکلے تھے شعباز شریف کے لیے آپ کے لیے آپ کیا بیانیاں کیا ہے نیرٹیو کیا ہے احساب کرپشن عوام کے لیے تو نہیں نکلے جمہوریت کے لیے تمہیں اس سندھ کی عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے یہ اپنا نو کانفیڈنس کا بھی شوق پورا کرے میں آپ کو بتا رہی ہوں فورڈ بلوک بنے گا فورڈ بلوک کی ضرورت نہیں ہے ان کی حکومت بہت نیرو پہ کھڑی ہے پانچ سیٹوں پہ فیڈل گورنمنٹ پانچ سیٹوں پہ فیڈل گورنمنٹ ہے ان کے اتحادی ان سے ناراض ہیں میں نام لوں چودری شجاہد ان سے ناراض ہیں اختر مہنگل ان سے ناراض ہیں ایم کیو ایم ان سے ناراض ہیں ایک اتحادی نکل جائے حکومت چلی جائے گی یہ سندھ گورنمنٹ کیا گرائیں گے جی جواب دیں آپ سندھ گورنمنٹ کیا گرائیں گے آپ کی مرکز کی حکومت خان صاحب خود وزیراعظم نہیں رہیں گے ان کے پاس مچارڈ بریک کے بعد آتا ہے ناظر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک کے بعد آتا ہے آپ کی خود گورنمنٹ کمزور ہے چار پانچ ہے میں نے اس پہ مرکز کے اندر اگر یہ ملتے ہیں نون لیگ ملتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ جا سکتی ہے امران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے وہ کہے رہے کہ اپنی حکومت بچائیں ہماری حکومت گرائی ہے آپ نے اصل بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے میں اس کو پلٹیکل مثال نہیں دینا چاہتی کلاس میں تین بچے فیل ہوتے ہیں ایک کے بچے کی ماں پوچھتی کہ بھئی تم کیسے فیل ہوئے ہیں اس نے کہا وہ دو پسلے بھی تو فیل ہوئے تھے یہاں پر یہ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے انہیں بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اپنے آپ کو کیسے بیل آؤٹ کریں تو یہ کاؤنٹر ایلیگیشنز اور اس قسم کی باتیں کریں اور وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب انسان کے گلے پر آپ کی ٹیم میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر انکوائریز چر نہیں جن کے اوپر ایلیگیشن ہے جو اچھے بچے نہیں ہیں جو کسی اور پارٹی سے آئے آپ کو جوائن کیا ان کے اوپر بھی تو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ دیکھیں اکراس بورٹ سب کی جہاں گیر ترین آؤٹ ہوئے تو آؤٹ ہیں وہ پارٹی سے حکومت چلا رہے ہیں وہ آپ کی معذرت کے ساتھ بلکل چلا رہے ہیں بلکل چلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ ہماری پارٹی کے بارے میں نہیں ساری دنیا ٹی وی میں دیکھتا ہے ہر جگہ پرائیم منسٹر کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے وہ آپ سے دیکھی جب آپ بات کر رہی تھیں تو میں بیچ میں نہیں بولی اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس قسم کے ڈسکشنز میں پڑھنا نہیں چاہتی جہاں پہ آپ ایک دوسرے صلح ابھی بھی پاورفل وہ ہیں کون اپنا جہاں گیر ترین ان کے اوپر جی آئی ٹی کیوں نہیں بنی ان کے پیسے بہار کیسے گئے انہوں نے کیسے پراؤپورٹی بنائی دو پارٹیوں کے حوالے سلاکٹی بہار یہاں تو ایک لمبی لسٹ ہے نا یہاں ایک بندے کو ہر چیز پہ جہاں گیر ترین پی ای ای میل این جو ہے وہ جہاں گیر ترین ان کے پاس ایک لمبی لمبی لسٹ ہے آپ کے پاس بھی لمبی لسٹ ہے they have a huge لسٹ they have a huge list اور ان کی جو لسٹ ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اس وہ infinity پہ جاتی ہے infinity پہ جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ pages در pages ان کی properties یعنی یہاں ہر کوئی بندہ ہر ای میرے ایم پی ہے ہر کوئی بیروکار ہر کوئی corrupt ہے ہر کسی نے ملی لانڈن کی ہے اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اس وقت اس کو confused نہیں کریں کیونکہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور جو ہیں ان اور ان سے جو الائنڈ تین چار پانچ لوگ ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور اس پہ ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اگر یہ لوگ کلیر ہیں تو اپنا آپ کو کلیر کر لیں کوٹ میں کہ اس میں جب ہو اعتماد نہیں ہے ناید صاحب کے اوپر نیب کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے آپ ترجمان بنے ہوئے ہیں آپ بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے آپ کے شہزاد اکبر صاحب بتائیں کون کون ہے کس کس کے ساتھ ہوگا صبح سے لے کر شام تک آپ کی کچھ چیزیں تو بالکل سامنے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا چاہے آپ لوگوں سے بات کریں یا نہ کریں اتنے سال کے دریدے اخبار اور observations بھی کوئی چیز ہے وہ الگ ہے آپ کی جائٹی کی observations اور ان کی findings کچھ اور ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کی بھی match کرتی ہوں findings اور understanding ان کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری چیزیں match نہیں کرتی ہوں ایک چیز جو investigate ہوئی ہے اس کے against case چلے گا اس پہ پہلے سے اچھا بنظیر بھٹو شہید کے برسی پہ جاتے ہیں اور اس قدر خوف زدہ ہیں کہ جس میں بنظیر کیلئے نہ فاتحہ پڑی گئی ہے نہ افسوس کیا گیا اور انہوں نے چار منٹ کے اندر اپنی تقریر کے اندر جو ان کو عاصف علی زرداری نے ایک لفظ بھی بنظیر کیلئے نہیں کہا انہوں نے صرف جیہ بھٹو کہا اور انہوں نے کوئی بنظیر کیلئے افسوس نہیں کیا اس دن کی جو خاص اہمیت تھی جس کی وجہ سے وہاں public جمع ہوئی تھی اس نمبر میں اس پہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی جس پہ وہ دن جس کی اہمیت تھی جس پہ اتنا بڑا loss ہوا ہے پاکستان کی politics کو اور ایک enormous woman politician کو مارا گیا ہے اور جس کے لیے وہ جلسہ کیا گیا تھا اس پہ انہوں نے ایک بات بھی بنظیر کے بارے میں نہیں کی اور جب اگر اتنے بڑے لیجر تھے تو کم سے کم سندھ کی تھوڑی سی حالت بدل لیتے تھوڑی سی لوگوں کو کچھ دے دیتے کچھ سڑکیں بن جاتی ہیں کچھ ہسپتال اور سکول ان پلیس ہو جاتے ہیں کیونکہ میڈیٹ ملائے اس سے بڑھ کے ملائے اور زیادہ لوگوں نے ووڈ دیا ہے اگر کار کردگی پھر دیکھ لیتے ہیں نا جو ان کے یہ جو باتیں ہیں کہ کل جب زرداری صاحب اریسٹ ہوں گے ہوں گے افکوس ہوں گے جب بلاول صاحب ہی ہوں گے آئی کانٹ سی آباوٹ بلاول بچو مین فریال ٹالپور صاحبہ ہوں گی جو لوگ ڈیپ 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 انٹو آہ دس آہ جی آئی تی کہہ رہے گی افرا تفریح ہوگی ایک ٹکرا ہوگا ٹکرا ہو تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹکرا ہوگا آپ پیدا کر رہی ہے کہہ رہے گی آپ ایجنڈا لے کے آئیں آپ کسی کے دوسرے ہماری پارٹی کا ہے کہ آپ دوسرے کے پالیٹیشن اوپر سے ہلایا جائے گا تو اس کے جو آلیکار رہے ہیں سارے اوپر سے نیچے تک ان سب کو بھی دھچکا لگے گا اگلی حکومتوں کو جرت نہیں ہوگی اس قسم کی بہیمانی کرنے کی ٹھیک ہے میں آپ کی طرف تھا آسف سرداری صاحب گرفتار ہوں گے فریال ٹالپور صاحبہ گرفتار ہوں گی جیل میں جائیں گی اور آج تو خرشی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بلاول بٹو زارداری صاحب اگر گرفتار ہوئے تو یہ خطرناک خیل ہوگا گورنر راج نہیں لگے گا گورنر راج تب لگتا ہے مارشلہ کے ذریعے آئین کو ختم کر کے گورنر راج لگ سکتا ہے کیا آپ کو مارشلہ کا بھی خوف ہے گرفتاری کا بھی خوف ہے اگر کہتے ہیں کہ گرفتار ہوگا تو خطرناک خطرناک سمراد آپ کی کیا ہے ایک تو پہلی بات یہ بی بی شہید کی انہوں نے بات کی ان کے لیڈر نے تو آج تک ان کا پرسائی نہیں کیا پرائی منسٹر سیلیکٹ نے آج تک بے نظیر بھٹو کا پرسائی نہیں کیا تو ان کو دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی بی کو خراج تحسین جو ہم نے سیاسی تقریر ہوئی تھی بلکہ سیاسی تقریر ہوئی تھی بلکہ سیاسی نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں بی بی کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کے شوہر ہیں زرداری ان کے شوہر ہیں اور ان کی پارٹی ان کے ان کے شہادت کے بعد شہادت کے بعد وہ صدر بھی بنے ابھی بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ کے ساتھ کوئی مقمکہ ہو جائے اور جس کے ساتھ مقمکہ کس کے ساتھ ہو جائے بتائیں کس کے ساتھ ہو جائے نرو ملائے علیمہ خان کو نرو ملائے جانگیل ترین کو نرو ملائے علیم خان کو نرو ملائے پرویز خٹک کو یہ کہتے ہیں جی اومنی گروپ کو سبسی ڈی دی گئی ون پوائنٹ فائیو ملین بلین کی سبسی ڈی گئی شگر مل کے آزی ہو بات ہے اس میں علی گوھر خان مہر کی اور جانگیر ترین کی شگر ملوں کو بھی تو سبسیڈی ملی ہماری اکیلی اومنی گروپ کو تو نہیں دی گئی پوری سندھ کی شگر ملوں کو دی گئی اس میں جانگیر ترین جانگیر ترین کو اکیلے کو پنجاب میں ون پوائنٹ ایٹ بلین کی سبسیڈی دی گئی تو وہ کرپشن نہیں ہے اس کے مالی ڈرائیور دھوپی بھنگی کے نام پہ ایکاؤنٹ نکلے تو وہ ٹریڈ ایکاؤنٹ ہے باقی کراچی میں جو ہم کہتے ہیں جو فیک اکاؤنٹ نکلے ہیں نا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ گولہ گھڑے والے فالودے والے یہ وہ ان سب کے بینک ٹرانسکشنز تو پتہ جب جاتی نا اگر امتیاب میں پیسے ڈلوائیں ہوں گے تو وہ پکڑی جائے گی سادیا تو وہ سامنے لائے نا ایف آئی ایف آئی اے اگر وہ اگر وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ بلاول ہاؤز نے کھلوائیں تو وہ ثابت کرے نا کہ بھائی ریکارڈ لائے نا ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں پہلے گیارہ سال ایک ایک شخص جیل کاٹی ستائیس سال انڈرچائر کس لیا جیل کاٹی تر اپشن کے الزامات میں جیل کاٹی اہام کے لیے جیل نہیں کاٹی جمہوریت کے لیے جیل کاٹی اہلو امتیاز ثابت تو نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نا ہماری حکومت ہے تو کیس کس نے بنائی یہ نواز شریف نے دوہزار پندرہ انہوں نے ایک کیس بھی نہیں بنایا ارے انہوں نے نہیں بنایا نا انٹیریر منسٹری ایف آئی اے کون کر رہا انفیسٹیگیشن کیا آپ کو نیب ہو ایف آئی اے ایس ای پی ہو ایم آئی اے آئی اے آئی اے اسٹیبلشمنٹ پوری ہو مجھے آپ تو بتائیں تو صحیح آپ کو کسی ادارے پہ اعتماد نہیں نیب 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 ان کا ترجمان بناوا ہے کیوں ان کے منسٹرز خود ٹی وی پہ آکے بتاتے ہیں ہم گئے تھے ہمیں فائلے دکھائیں ہمیں بتایا کہ اس نیب کو آپ نے بہتر کیوں نہیں کیا ہمارے باقی چیئرمن آپ لائے نیب کا آپ نے نونڈیگ اور آپ نے ابھی آپ کو کس سے ڈر ہے کس سے خوف ہے ہمیں کسی سے بار بار زرداری صاحب کس کو للکار رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ملک کے لیے بہتر کام کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہاں انہوں نے یہ بات بالکل کہی ہے یہ جو سی پیک سی پیک جو سب چائنہ جاتے ہیں اور سی پیک کا گانا گاتے ہیں یہ زرداری صاحب کا ہی کارنامہ ہے آج ملک میں گیس نہیں ہے اگر ایران گیس پائپ لائن آ جاتی تو یہ گیس کا بہران نہیں ہوتا وہ آصف زرداری کا ہی کارنامہ ہے جو ان کے پرائن منسٹر گئے اور کہا جی کرنسی سویپ کر کے آگا ہے چائنہ سے تاریخی معاہدہ وہ آصف علی زرداری کا کارنامہ ہے تو آصف علی زرداری کے بہت بڑے بڑے کارنامہ ہیں سندھ کے اندر آپ کا وہی ہے ہر چیز کے اندر ان کی اپنی ایک ڈیل موجود ہے کمیشن ہے کرپشن ہے ہر تو آصف زرداری گرپ آف کمپنی ہے اور ہر سو اکڑ کے گھر میں رہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا گھر ہے جس کو انکروج نہیں کیای جا سکتا کیونکہ سپریم کورٹ نے باقی غریبوں کا گھر انکروچ ہو سکتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے اتنا بڑا گھر منٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنے بڑے بلاول ہاؤس کہاں سے ملے بلاول ہاؤس آج تو نہیں بنا بلاول ہاؤس آج ایک منٹ ایک منٹ لاہور کا پہلے ساتھ بلاول ہاؤس کے آراؤن جو پراپیٹیز خریدی گئی ہیں اور جو لوگوں کو نکالا گیا ان کے گھروں میں سے اراؤنڈ جتنے بھی باپارٹنگ والے لوگوں ارے تو ان کو کیوں نہیں گئے لوگ کوٹوں میں ہم اتنے وہ تھے دھومیٹ آپ کی در تھا آپ نے خوف کی دنیا اور پھر تحریک انصاف کہہ رہی ہے سندھ میں آپ کا وہی حشر ہوگا جو نوم لکا پنجام میں حشر ہوگا کہاں حشر ہوا اگر دیکھا جائے کریں گے بیچارے چیف منسٹر کو جس کو کام کرنا نہیں آتا کیونکہ پیرنی کی سفارش اتنی سٹرونگ ہے خان صاحب کہتے ہیں آخری کیوں نہیں بولیں گے جب آپ لوگ ہر چیز آپ کے منسٹروں کی زبان ہے وہ کسی کو چھوڑتے ہیں آپ کی کام نہیں ہے نا پھر جب آپ لوگوں کی زبان بھی نہیں ہے کنٹرول میں تو پھر آپ شکایت نہیں کریں ہم تو شکایت نہیں کر رہے 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 ہم تو بالکل شکایت نہیں کر رہے آپ لوگ جو چاہیں بول دیں وہ تو صحیح ہے اور جو دوسرا بولی وہ بکواس ہے نہیں نہیں آپ جتنی بکواس آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تو آپ بکتیں گے جو آپ لوگ کر چکے ہیں جو غریبوں کو مال کرے ہیں جو غریبوں کو مقصان کو چاہے انکروجمنٹ ہوئی غریبوں نے کیا کیا فیڈل گورنمنٹ نے کراچی میں انکروجمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے آرڈر میں کیا کیا غریبوں کے لیے بڑا دکھ ہے آپ کو غریبوں کے لیے آپ اگر اس طرح سے بات کر رہی ہیں نا جس طرح سے تو میں دوسری طرح باتا ہوں دوسری طرح باتا ہوں ہشر ہوگا وہی جو نونلی کا پنجاب کے اندر ہوا اس سے برا ہوگا انکر ادھارے کریں گے جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو رائٹ ہے کسی بھی کلپریٹ کو جو کہ کربن کرتا ہا رہا ہو ہمارے اوپر کئی الزامات تھے اب نہیں بچیں گے اب نہیں بچیں گے اب دیرہ ان کے آگے تنگ ہو چکا ہے اسی لئے خوف کی چیخیں ہیں یہ اور یہ چیخیں بڑھیں گی اور اس کے بعد خاموش جائیں بھی کس پارٹی ایک اور بھی آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ ایک پارٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے دوسری پارٹیوں کو ختم کیا جا رہا ہے کمزور کیا جا ہے ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں بلکل نہیں بلکل ون پارٹی سسٹم کی طرف نہیں جا رہے جو پارٹی کے ان کی پارٹی کے جو اوپر کے لوگ ہیں جو حکومت میں رہے ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کر کے دیا بھئی آپ عام لوگوں سے پوچھ لیں آپ جا کے ایک سروے کر لی جا اپنے میٹرو کی طرف سے جا کے آپ کوئی سروے کر لیں بلکل ایک کلیئر سروے کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا کام ہوا بھائے اور یہ پھر آپ جو یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ سیلیکٹ تو یہ کہاں کیسے سیلیکٹ ہوئے یہ بھی انڈسٹینڈ کر لیں گے یہ بھی سیلیکٹ گورمنٹ ہے یہ بھی لے کے آئے ہیں گورمنٹ یہ بھی ڈیل کر کے آئے ہیں اچھا وہ ایک سروے ہوا تھا جیڈیا آپ کے لئے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی سیلیکٹ ہیں وہ آپ کے اوپر بھی اگزام لگاتے ہیں جیڈیا کو سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کیا سیلیکٹ ہوتی اگر جیڈیا کی گورمنٹ بنتی تو وہ کہتے ہیں ہم جید گئے ان کو ریجیکٹ کیا سندھ کی عوام نے کوشش پوری کی گئی تھی کہ وہ سیلیکٹ ہو لیکن وہ سیلیکٹ نہیں ہو سکے اور دوسری بات انہوں نے کہا ابھی ابھی ایک سروے ہوا جس میں چاروں چیف منسٹر کا سروے ہوا نمبر ون پہ مراد علی شاہ کا ہی نام تھا ان کا جو فیوریٹ چیف منسٹر پنجاب ہے جو ایک دوسرے بھی سروے ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں نیب کے اوپر لوگوں نے ففٹی نائن پرسن اعتماد کیا ہے تو کوئی بات نہیں ہم تو نیب کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہم نیب کے اوپر اعتماد اس وقت کرتے کہ اگر وہ پوری طرح سے اکراؤس دا بورٹ اگر چیف منسٹر سندھ استیفہ دے تو پھر چیف منسٹر کے پی کے بھی استیفہ دے اس کے اوپر بھی انکوائری ہے وہ گیا تھا اس کی پیشی ہوئی تو پھر وہ بھی استیفہ دے پھر پرویز خٹک بھی استیفہ دے کیونکہ اس کے اوپر بھی نیب کی انکوائری ہے پھر استیفہ دے تو زبیدہ جلال کے اوپر نیب کیا فرق ہے کوئی بھی کیے کیا بات ہوئی کہ ایف آئی آر امتیاز پہ کھٹے یا ایف آئی آر ساتھیاں پہ کھٹے جب وزیر تھے وزیر سے لے کر آج تک اومنی گریب گروب دو ہزار آر سے کیا پہلے کیا تھا آج کیا ہے میری بات سنے اچھا دیکھیں میری بات سنے ایف آئی آر کے کمپنیز کے دیئے نابی نابندہ اس کا بھی اکاونٹ نکل رہا ہے ناڈیرو شگر مل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے خریدی ناڈیرو پاور ہاؤس انہوں نے پرویز مشرف کے دور حکومت میں خریدا آصف زردائی صاحب جیل میں تھے تو اس کا مطلب کرپشن تو پرویز مشرف نے کیا کوئی تعلق نہیں ہے اومنی گروپ سے آپ کا نہیں میری بات آپ بتائیں کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کا نہیں زرداری صاحب کا تعلق نہیں ہے کتنی دفعہ ملنے گئے یہ کیا بات ہے پوری قیادت کتنی دفعہ ملنے گئے کتنی طرح سپورٹ کرتی ہے پوری پارٹی کس طرح سپورٹ کرتی ہے کس طرح ان کے پیچھے ہے اومنی گروپ کو بلکل بزنس ڈیل ہے ہمارا ان کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ ہم گناہ ان کو دیتے ہیں آصف زرداری گنے کا گنے کے لوگ بھی چیخ رہے ہیں نہیں کوئی نہیں گنے کے لوگ چیخ رہے ہیں سبسیڈی دی ہے نا جانگی ترین کو اس کو زردار علی گوھر خان مہر کو پھر وہ بھی غلط ہے پھر وہ بھی غلط ہے جو پنجاب میں 1.8 بلین کی سبسیڈی کرے گا ہم سی ایم سے استیفہ لیں گے آپ اپنے لوگوں سے جن گل کے اوپر انکوائریز چل رہی ہیں ان سے جو ہے نا آپ استیفہ لیں دیکھیں یہ یہ بڑے الیگیشنز ہیں ان کے اوپر اور جس طرح سے ابھی جس طرح گفتگو ابھی تھوڑے دیر پہلے کچھ سیکنڈ پہلے کر رہی تھی اور جتنا جوش ان کو آ رہا تھا تو دوسری طرف بھی انسان رہتے ہیں ان کو بھی جوش ہے اور جب الیگیشنز ہیں اور کرپشن میں دیپ اندر تک ہیں یہ گھسے وے کرپشن کے اندر اور اگر سوال اٹھتا ہے تو اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ ویٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے آپ کے کیا یہاں سے آپ کے لوئرز کیا پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے جو ایکس صدر مملکت ہیں وہ کیا پریزنٹ کرتے ہیں کیس میں کہ اپنے آپ کو بری کر آ سکیں اس پہ اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے جب وہ پہلے بھی قتل کے کیس اور منی لانڈرنگ کے کیس اور مختلف کیسز میں پہلے بھی وہ ہو چکے وہ زیادہ خطرناک کیس تھے اب کم خطرناک کیس کو آرام سے سیلو دیکھ لو کہ کس طرح سے کیسز پہ کیسز ایک آدمی بھی اس اکبر کا کیس ہے نا اس اکبر کا فنڈ والا پی ٹی آئی کا کیس ہے کتنے سال ہو گئے چار سال سے آج تک کتنے گیارہ وکیل بدلے جا چکے نا تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں نہ کی عمران خان اب حکومت میں آئے آہ چالیس سال سے حکومت میں بچاروں کو موقع آپ ملا ابھی ان کو موقع ملا ابھی وہ آئیں ابھی آپ انتظار کریں آنے والی ان کے وزیروں کے بھی کرپشن کی فائل ہے آنے والی اسی میں پھر تو آپ کہنے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں نہیں اگر وہ آنے والی ہیں ان کے خلاف اگر کچھ ہوگا تو بات کریں گے بڑی مہرمانی آپ کی ہے غزالہ صحیفی صاحبہ ایمینہ تحریک صاحب کی بڑی صحیح صادیہ جاوی صاحبہ آپ کی بڑی مہرمانی خطرہ ہے گرفتاری کا خطرہ نہیں قیادت کو پارٹی ہے بہران میں کیا یہ بہران لے ڈوبے گا اور اس کے حوالے سے تحریک انصاف ہے بڑے جوش میں کہ حکومت ہے پریشان حد سے زیادہ زندھ گورنمنٹ قیادت بھی بہران میں پارٹی بھی بہران میں اور گورنر راج کی بات بھی خود کر رہے ہیں مارشلہ کی بات بھی خود کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کی قیادت سندھ کے اندر ایک ٹوے خان صاحب فواز چودری صاحب نیندیں اڑا دیئے سندھ گورنمنٹ کی اقتدار جاتے ہوئے عوام نکلے گی روڈوں پہ جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم ای سی ایل کے لیے باہر نہیں نکلیں گے جمہوریت اور عوام کے لیے نکل سکتے ہیں اگر بلاول صاحب اور یہ لوگ جنہیں ای سی ایل میں ہیں اور بلاول صاحب زرداری صاحب اگر فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں جاتی ہیں تو آپشن کیا ہے پارٹی کے پاس سنم بھٹو بختاور وہ آئیں گے وہ کریں گے ایکٹیو عمام کو احساب سب تک ہونا چاہیے عمران خان کی کابینہ تک ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے کیا اس سے آپوزیشن کو ختم تو نہیں کیا جا رہا ہے اس سے دیجئے جا رہا ہے اللہ حافظ